السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری ماں و بہنوں یہ لڑائی بہت لمبی ہے اس لیے ہمیں قربانیاں بھی زیادہ دینی پڑے گی لیکن ہاں میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کل جب ہندوستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو وہ تاریخ تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں آپ سب کا نام شامل نہ کر لیا جائے میں پورے یقین کے ساتھ چار مصرے آپ تک پہنچا رہا ہوں میرے بھائی جو پیچھ میں کھڑے ہیں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب بیٹھ چاہیں پیچھے والے لوگوں کو دیکھنے میں پریشانی ہو رہی میں چار مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں بہتا رہے خاص کہ ظلم پر جب شباب آئے گا 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 ظلم پر عذاب آئے گا ہمت ہار نانا شاہینوں ہمت ہار نانا شاہینوں جلد یہ انقلاب آئے گا یہ لڑائی مذہب کی لڑائی نہیں ہے بلکہ یہ لڑائی سمیتھان کو بچانے کی لڑائی ہے یہ جنتا سرکار کی نوکر نہیں ہے بلکہ اس دیش کی سرکار جنتا کی نوکر ہے اگر یہ جنتا سرکار کو کوئی سی دینا چانتی ہے تو سرکار سے کوئی سی چھیننا بھی جانتی ہے میں چار مصرے آپ تک اور پہنچا رہا ہوں کہ مل کر کے آواز اٹھایا جائے گا مل کر کے آواز اٹھایا جائے گا سمیتھان کو اپنے بچایا جائے گا جو جنتا کے آنسوں کو نہ پہنچے گا اگر اگلا مصر سچا لگے تو تالیاں بچا کر بتانا کہ جو جنتا کے آنسوں کو نہ پہنچے گا ایسا تانا شاہ بھگایا جائے گا ایسا تانا شاہ بھگایا جائے گا پورے ملک کے شاہین باہ میں بٹھی میری مو بہنوں کے حوالے سے میں یہ چار مصرے پہنچا رہا ہوں بطور خاص کہ یہ شیرنی ہے ان سے نہ تکرائیے جناب یہ شیرنی ہے ان سے نہ تکرائیے جناب کر دیں گی لا جواب تجھے ہر جواب میں کر دیں گی لا جواب تجھے ہر جواب میں صدیوں تلک زمانہ اسے یاد رکھے گا صدیوں تلک زمانہ اسے یاد رکھے گا آیا ہے انقلاب یہاں جو نقاب میں آیا ہے انقلاب یہاں جو نقاب میں دلہ گھاٹ والو اگر آپ کے گھر آپ سے کوئی ناغرکتہ کیا ثبوت ماغنے آئے تو انہیں لے جا کر اپنے پرخوں کے قبرستان دکھا دینا اگر وہ اس پر بھی ناراضی ہو تو انہیں آگرہ کا تاج محل دکھا دینا اگر وہ اس پر بھی ناراضی ہو تو انہیں دلی کا قطب منار لال قلعہ اور جامہ مسجد دکھا دینا اگر وہ اس پر بھی ناراضی ہو تو انہیں بابا بھی امرا امبیرکت صاحب کے سمبیدھان کو دکھا دینا اگر وہ اس پر بھی ناراضی ہو تو ان کے کان پکڑ کر سیدھے ان کو نیپال کا راستہ دکھا دینا لیکن ہمیں کسی بھی قیمت پر کسی کو بھی کاغذ نہیں دکھانا ہے کیونکہ کاغذ دکھانا اس بات پر شک جتاتا ہے کہ آپ ہندوستانی ہیں کے نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ہندوستانی ہیں اپنے دولوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کر بتائیں کیا آپ ہندوستانی ہیں میں چار مشرے اور آپ تک پہنچا رہا ہوں پڑھتا ہوں بطور خاص کہ ہر دنگے کرا کے اب وہ وفادار ہو گیا جو امن چاہتا تھا وہ غدار ہو گیا انصاف کے امید بھلا کیوں لگائے ہو جب ملک کا وزیر تڑی پار ہو گیا جب ملک کا وزیر تڑی پار ہو گیا دوستو اگر ہم اپنے گھر کی بھرداری کے لیے ایک چوکیدار رکھیں اور وہ چوکیدار باہر سے چوروں کو ہمارے گھر میں داخل کرائے اور ہم سے کہیں کہ ثابت کرو کہ آپ اس گھر کے مالک ہو تو ہم کیا کریں گے ظاہر سی بات ہے ہم اس کو کہیں گے دھارا اور اس کا کان پکڑ کر سیدھے اس کو نوکری سے نکال دیں گے سیم یہی کام آج سرکار کر رہی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے چوکیدار کو نوکری پر رکھیں گے اور تیز بولیں کہ آپ ایسے چوکیدار کو نوکری پر رکھیں گے کہ ہر جانب یہ شور ہے اپنے بھارت میں ہر جانب یہ شور ہے اپنے بھارت میں ظالم کا ابزور ہے اپنے بھارت میں ہندوستان تراتی اب کیا خاک کریں ہندوستان تراتی اب کیا خاک کریں جب چوکیدار یہ چور ہے اپنے بھارت میں جب چوکیدار یہ چور ہے اپنے بھارت میں ابھی جلد ہی میں دلی میں الیکشن ہوا جو ریزلٹ آیا اس ریزلٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں عوض میرے یہ چار مصرے کہ وعدوں کے وہ ومبارے لگانے میں رہ گئے نفرت کا پاتھ سب کو پہانے میں رہ گئے نفرت کا پاتھ سب کو پہانے میں رہ گئے ذلی کا دل تو لوٹ لیا آم آدمیں आم آدمیں ذلی کا دل تو لوٹ لیا آم آدمیں وہ دھرم کا فیم چٹانے میں رہ گئے وہ دھرم کا فیم چٹانے میں رہ گئے امریکہ کے پریسیڈنٹ ہندوستان میں آ رہے ہیں آپ انہیں آگرہ کا تاج محل دکھانے لے جائیں گے کیوں نہیں آپ انہیں گوشالے میں لے جا کر گائے اور کوہنور ہیرہ دکھاتے ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اس دیش کو تاج محل لاکلہ کتب میں نہ دیا لیکن تم نے تو صرف بوئے ہیں نفرت کے بیج بسے تم نے تو صرف بوئے ہیں نفرت کے بیج بسے علفت وطن سے تھی تو کچھ کر دکھاتے تم علفت وطن سے تھی تو کچھ کر دکھاتے تم ہوتا نا اگر تاج محل لال قلہ تو ہوتا نا اگر تاج محل لال قلہ تو دنیا کو صرف بوئے ہیں نفرت کے بیج بسے علفت وطن سے تھی تو کچھ کر دکھاتے تم ہوتا نا اگر تاج محل لال قلہ تو ہوتا نا اگر تاج محل لال قلہ تو دنیا کو صرف گائیوہ گوبر دکھاتے تم بہت بہت شکریہ اسی گلی کی خاک ہیں یہیں خاک اپنی ملائیں گے اسی گلی کی خاک ہیں یہیں خاک اپنی ملائیں گے نہ بلائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائیں گے کہ اسی گلی کی خاک ہے یہی خاک اپنے ملائیں گے نہ بلائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائیں گے کہ سر پہ یہ جھوٹ کی دستار رہے گی کب تک یہ بتا ریت کی دیوار رہے گی کب تک سر پہ یہ جھوٹ دستار رہے گی کب تک یہ بتا ریت کی دیوار رہے گی کب تک ہم نے فراؤن کو شداد کو مٹے دیکھا دیکھتے ہیں تیری سرکار رہے گی کب تک جب تک ہم زندہ ہیں اس سمیتھان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ چاہے آپ مجھے قتل کر دو لیکن ہم اپنے سامنے اس سمیتھان کا قتل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہمارے بھزرگوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا ہے اور شہیر دھوکر اسی ملک کی مٹی میں دفنے ہم سے ناغرکتہ کا ثبوت مگنے والوں ہم نے گوڑسے کی طرح اگریزوں کی دلالی نہیں کی بلکہ ہمارے ازداد نے صدا اگریزوں کی آنگوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا یہ دیش کاندری کا دیش ہے یہ دیش بھگتزنگ کا دیش ہے یہ دیش اشفاق اللہ خان کا دیش ہے یہ دیش مولانا ابول کلام آزاد کا دیش ہے ساورکر اور گوڑسے جیسے اگریزوں کی دلالی کرنے والوں کا یہ دیش نہیں ہے آپ سے تین سال پہلے کی رافائل کی فائل نہیں مل رہی ہے اور آپ ہم سے پچانس سال پرانے کا اقزاب مانگ رہے ہیں جن سے خود اپنی بیوی نہیں سمبھلی وہ ہندوستان بھلا کیا غاق تفاہ لیں گے کہ ہٹ لڑکا ہے شاہ سنکال یہاں یہاں جھوٹ کی گنگا پہتی ہے ہٹ لڑکا ہے شاہ سنکال یہاں یہاں جھوٹ کے گنگا پہتی ہے سچے جو بھی یہاں پر بولے گا اسے جھیل میں ڈالا جائے گا خود اپنی بیوی نہ سبھلے خود اپنی بیوی نہ سبھلی جس شخص سے سوچو اے صوفیان اسے شخص سے ہندوستان بھلا کیا خاک سبھالا جائے گا اسے شخص سے ہندوستان بھلا کیا خاک سبھالا جائے گا چار مزر اور آپ تک پہنچاتا ہوں آزان کا وقت ہو گیا ہے میں چار مزر پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں بطور خاص کہ خون سے ہم نے گلشن کو سیچا سدا خون سے ہم نے گلشن کو سیچا سدا کون کہتا ہے بھارت ہمارا نہیں خون سے ہم نے گلشن کو سیچا سدا